اسلام علیکم ایویون ویلکم باک ٹو ما چانل ویلکم باک ٹو ایرم سٹائل کورنر جن آپ کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک ہیں خیر اسے ہیں تو آج میں آپ کے سامنے آگئی ہوں ایک لک لے کے اور لک ہے وہ جی انسپائر لک ہے یہ مجھے کسی نے بہت دنوں کی فرمائش کی بھی تھی کہ آپ نے یہ جو ہے لوک کریٹ کرنی ہے اور وہ کسی سالون کا سگنیچر میک اپ تھا تو سگنیچر میک اپ آپ کو پتا ہے کہ سب کی اپنی اپنی ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن میرا مقصد تھا صرف ایسی لوک کے کریٹ کرنا جو کہ مجھے میری ویور نے سنڈ کی تھی تو پکچر جو کہ آپ نے دیکھ لی تھی اور میں نے کوشش کی ہے اس کو پورا کرنے کی ہوپ آپ کو اچھی لگے گی انشاءاللہ تالہ اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں نے سکن کو کر لیا تھا جی مویسٹرائز اور اس کے بعد میں یہ رواج کا پ آپ کو ایک سائٹ پہ ہی میک اپ کر کے دکھاؤں گے تاکہ آپ میک اپ کا جو اصل طریقہ کار ہے وہ سیکھ لیں اور دیکھیں کہ انہوں نے یہ ہیوی لوک کیسے کریٹ کی ہے جو کہ اس کی بیسک جو اس کی بات ہے آئی لائنر ہے ٹھیک ہے یہ کرسٹین کا میں جو ہے سٹک یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا کلر جو ہے بلکل میری سکن سے میچ کرتا ہے اور نمبر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو نمبر میں یوز کر رہی ہوں آپ کے اگر کمپلیکشن میرے جیسا ہے تو آپ یہ یوز بھی میری پیگمنٹیشن ہے یا جہاں پہ میری ڈسکالوریشن ہے میری ڈاک سرکلز ہیں وہ سارے ہائیڈ ہو جائیں اور اس کی ایک لائٹ سی لیئر بنجے اس کو میں نے اچھے سے کرسٹین کی جو میں نے بیس لگائی اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا اس کے بعد یہ میں ایم ایم سلکی فاؤنڈشن یوز کر رہی ہوں اور فاؤنڈشن ہے جی ان شیڈ آلمنڈ جو کہ میری خواہ میں میں نے بلٹا پکڑا ہے اب چھیک ہے اب سیدھا اب میں نے کہا کیا فنگرز کے ساتھ اس کریں اپلائے کیا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے پہلے میں نے فنگرز کے ساتھ ہی اس کو پورے فیس پر بلینڈ کر لینا ہے جہاں پہ میں نے جو ہے کنسیلر یوز کیا کیا پرسٹل کی تھی کسٹین کی اس کے ساتھ پہ میں نے اس کو رگڈانا نہیں ہے صرف جہاں فاؤنڈشن ہے اسی پہ میں نے اس کو بلینڈ آؤٹ کرتے جانا prolong یانی ہے صرف اتنą سا کام کرنا ہے اس کے بعد یہ رواج کا منشو کر رہی ہوں ٹھیک ہے نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 001 اس کا نمبر ہے جو کہ میں نے پھر سلٹا پکڑا ہوا تھا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے جو پارٹس ہائلائٹ کرنے ہیں آپ نے وہ کر لیچے ٹھیک ہے وہ کون سے ہیں آئیز کے نیچے نوز پریج آف دی نوز اور فور ہیڈ اور چین پہ آپ نے اس کو کر لینا جو ہائلائٹ ٹھیک ہے تاکہ جو ہائلائٹنگ پارٹس ہیں وہ اچھے لگیں کیونکہ جو دبے بے پارٹ ہوتے ہیں ان کو ہائلائٹ کرنا پڑتا ہے ان کو بھارنا پڑتا ہے اور اس کے بعد کون سے ہے جی پاورڈر میں لگا رہی وہ ہے جی مسروز کا پاورڈر اور نمبر ہے جی 11 اس کا ٹھیک ہے وہ میں لگا لی ہے اس کے بعد میں اپنے سب سے پہلے جو اپروز بنا رہی ہوں اپروز کو میں نے تھوڑا نیٹ کیا سپولی کے ساتھ اس کے اندر سے بیس نکالی اور اس طرح سے میں جل فارم میں آج یوز کر رہی ہوں اپنا آئی برو جو ریڈی کرنے کے لیے جو پروڈکٹ میں نے لی ہے بانوس کا وہ جل ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو پراپر شیپ دے رہی ہوں چونکہ یہ بریڈل لک تھی تو بریڈل لک میں آپ کو پتا ہے کہ جو آئی بروز ہوتے ہیں ان کو پراپر شیپ دیا جاتا ہے تھوڑا سا شارپ رکھا جاتا ہے کیونکہ پوری جو آپ کی فیس بریڈل کا جو فیس ہوتا ہے وہ ہیوی میک اپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آئی بروز جوتے ہیں وہ بھی ایک فریم ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ہائلائٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں ہائلائٹر لے رہی ہوں یہ لے رہی ہوں آئی بیس اور آئی بیس ہے جی ایو بی ہائلائٹر کا میرا فیورٹ بیس ٹھیک ہے میں نے ایک جو ہے فلیٹ سا برش لیا تھا اس کے ساتھ اپنی جو ہے آئی کینمس کو نیٹ کر رہی ہوں ڈسکلرشن کو ختم کر رہی ہوں اور اپنی جو ہے لیڈ ہے اس کو بلکل نیٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو پاودر کر لیا اچھے سے تاکہ اس کے پر کوئی کریزنگ نہیں ہو اور یہ کرسٹین کی 03 نمبر کی میں نے کٹ لی ہے کنٹور کٹ کنٹورنگ یہ کٹ ہے اس سے میں کیا کریں ہوں براؤن شیئر جوالا لے کے اسی سے میں اپنی آئی کو کنٹور کروں گے چھیک ہے آئی کی پہلے شیپ بنا رہی ہوں چونکہ جو مجھے پکچر سنٹ کی گی تو اس میں براؤن شیئر بھی پرومننٹ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہے میں اس کو اچھے سے بلینڈنگ کر لوں کہ اپنے پوری آئے پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جیمز شالز کی پیلٹ میں سے میں یہ بلیک آئی شیئروں لے رہی ہوں کوئی بھی ابھی کس آئی شیئروں ہے آپ لے سکتی ہیں چھوٹا سا برش میں نے کر لیا ہے کیونکہ بہت زیادہ پھیلانا نہیں ہے ابھی میں صرف شیئر دے رہی ہوں اور جہاں پہ میں نے ٹرانزیشن شیئر یوز کیا تھا اسی پہ میں بلیک کو بھی ہلکا ہلکا کر کے بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے پھر سیم دوسرا برش وہی والا لیلنا ہے جس سے میں نے ٹرانزیشن شیئر لگایا تھا اور اس کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ جتنی بھی علیدہ علیدہ سے جو لائنز نظر آ رہی ہیں وہ ختم ہو اور پروفیشنل سی لک آ جائے جو کہ بہت زوری ہے آئی میں کریئٹ کرنا اب میں اکا کر رہی ہوں پھر اسی جو ہے فلیٹ پرش کے ساتھ آئی کی جو میں کٹ کریز کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہاپ کٹ کریز بنی کرنی ہے اور ڈیریکٹ ہی اس کے اوپر میں اپلائے کر دوں گی جی اپنا شمر شیڈ جو میرا فوائل شیڈ ہے جس کو آپ خمالی شیڈ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے کٹ کریز کر لینا ہے اور آنک بلنک زیادہ نہیں کرنی تاکہ آپ کا جو ہے کنسیلر اوپر کی جانب نہ لگ جائے ٹھیک ہے تب تک اپنے نیچے ہی دیکھتے ہوئے اس کو نیٹ کر لینا ہے جب تک کہ آپ اس کے اوپر شمر فوائل شیڈ یوز نہیں کر لیتے اب یہ میں شائن کا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا کروں گے اس کو میں پوری آئی پہ پھیلا دوں گے بغیر اس کو جو ہے فکس کیے کنسیلر کو میں نے اس کے اوپر ایز ڈیس شیڈ لگا دیا اس کے بعد اس طرح سے میں نے ایک فلافی سا تھوڑا برش لیے اس کے ساتھ میں نے یہ گلٹر جس کے اندر دو تین شیڈز آ رہے تھے وہ میں نے لگا دیا چونکہ ادھر اس پکچر میں جو کہ میری ویور نمیلی سٹینڈ کی تھی اس میں بھی گلٹر اچھا خاصا لگاوا تھا تو میں نے یہ گلٹر اپلائی کر لیا چیک ہے اور کلازونہ کا جو تھا سیلر تھا جس کے ساتھ میں نے اپلائی کیا اب انگلٹ کا یہ میں ہائلٹر لے رہی ہوں جنابی علی آئی لائنر چیک ہے اور آئی لائنر کا نمبر ہے جی ڈبل سیون چیک ہے چیک پلائی یہ آئی لائنر ہے اور تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا تھا میں نے تھوڑا سا اس کے اندر جریلائن آئیڈ کیا اور اس کے ساتھ اب میں آئی لائنر جو کہ وی بناوا تھا ان کا اس طرح سے میں اس طرح ساتھ وی کریئٹ کر رہی ہوں آپ کے سامنے تاکہ ایک اچھا سا کٹ نظر آئے اور پروپر ایک نیٹ سی آنکھ لگے اور اس کو میں نے بلنڈ کر دیا بعد میں اس کے بعد کیا کرنا ہے جی اس طرح سے نیچے ترو آؤٹ دی لائنر میں نے لائنر لگایا جو کہ ان کا مین پوائنٹ تھا جو کہ ان کے سیگنیچر میک اپ میں مین چیز تھی وہ تھی جی لائنر لائنر پہ جو ہے نا ترو آؤٹ آپ نے بلیک آئی لائنر لگا لینا ہے اور اس کو فکس کر دینا ہے اور اس کے پاس تھوڑے 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 چھوٹے سٹروک کے ساتھ اس کو جو ہے نا آپ نے اوپر کے جانب بلینڈ کرنا چاہیے زیادہ اوپر نہیں لے کے جانا اسی کو اپنے کرنا ہے اور جتنا بلیک ہوگا آپ کا آؤٹر کارنر اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگے گا سو اسی کے ساتھ میں تھوڑے تھوڑے سٹروک کے ساتھ اس کو اوپر کے جانب لے کے جا رہی ہوں اور پھر ایک چھوٹے برش کے ساتھ میں نے براؤن شیئر لیا جو کہ ٹرانسلشن شیئر میں نے یوز کیا تھا اسی کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں جہاں آپ کو فنگر کی ضرورت ہے آپ وہاں پہ فنگر بغیر کسی چھے جگ کے یوز کیجئے اور اس کو مزید آپ تھوڑی سی جو ہے لائن اس کی کریٹ کر لیں تاکہ اس کو ایک کریز مل جائیں اور جہاں پہ لائنر کی پھر ضرورت ہے آپ دوبارہ سے لائنر لگا کے اس کو نظر آئے گا اور بہت اچھا بہت پگمنٹڈ ہے اور بہت ہی زیادہ افورڈبل ہے اور جنابل کیا کیا میں نے ہائلائٹ کر لی اپنے براو بون کو اور اس کے بعد لگا رہی ہوں رواج کا ہی مسکارہ ہے افورڈبل میری پرادکٹس ہوتی ہیں اور افورڈبل پرادکٹس یوز کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جتنی بھی میری بگنرز ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں جو کہ میرے پاس سٹوڈنٹ آتی بھی ہیں سیکھنے کے لیے ان کو میں یہی پرادکٹس بتاتی ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے پہلے کم خرچہ کیجئے اور اس کے ساتھ پہلے آپ کام کریں اور اپنا کمائیں اس کے بعد جو آپ کا ہاتھ چلے آپ جو اچھی سے اچھی ہائی اینڈ جو برینڈ سے یوز کر سکتے ہیں لیکن اپنی جو کوشش ہے وہ افورڈبل برینڈ سے سہی کیجئے کیونکہ وہی کچھ آپ افورڈبل برینڈ سے بھی کر سکتے ہیں جو کچھ کے ہائی اینڈ برینڈ میں ٹھیک ہے اچھا جی سیٹرڈے میں نے لیشز لگائی نام ہے ان کا سیٹرڈے اس کے بعد سیم ہائی لیٹر اور بلش میں نے گلیمروس فیس کا لگا لیا تھا یہ دیکھ رہے ہیں سین ایٹ ایٹ کرسٹین کا یہ بلش چنکس ہیں اور ہائی لیٹر وہی اچھا ہے جو کہ خوبصورت لگا کے اندر بلینڈ ہو جائیں جی جناب تو فائنلی یہ تھی میری لک جو کہ ایک ریکریئشن تھی میری لک ریکریئٹ میں نے کی تھی ایک بیوٹیشن تھی ایک یوٹیوبر تھی جن کا کہ مجھے آیا پکچر آیا تھا اس کو میں نے ریکریئٹ کرنا تھا صرف میری جو ہے ویڈیو اس کو تھمز اپ کر دیجئے لائک کر دیجئے لازمی لائک کر دیجئے اور اب بھی لائک کر دیجئے یہ بھی آپ کی اپسیشن کا میرے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ میری کام کو اپسیشیٹ کرتے ہیں اچھا لگا ہے تو اس کو فوراں سے لائک کر کے اور میری ویڈیو کو ان تک جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم خود سے لڑکے چاہتے ہیں کہ ہم گھروں میں رہ کے کام کریں تو ان تک اگر آپ میری ویڈیو پنچائیں گے تو یہ آپ کے لئے بھی صدقہ جاری رہے گا جب تک وہ کمائیں گے آپ کو دعائیں دیں گے اور مجھے دعائیں دیں گی تو مین مقصد میرا یہ تھا اور اینڈ میں آپ دیکھتے جانا ہے کہ شاؤٹ آٹ میں نے کس کو دیئے ہیں اور کومیٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی اگر آپ اپنا شاؤٹ آٹ چاہتے ہیں اپنی ویڈیو کا اور اپنا تو جنابی علی لٹل گرل شائے تینک یو تینک یو سو ویڈیو آپ کی محبت کا سنی تین تینک یو سو ویڈیو آپ کی الفاظ کا بہت شکریہ اور سبینہ اگزمفر بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا اور مابی جی بہت شکریہ اگر آپ ایسا سمجھ رہے ہیں اور جزا کر اللہ تینک اللہ حافظ